اہلورا کی گفہ اور کیلاس مندر کے بارے میں ہر کسی نہ پڑا ہوگا اگر نہیں پڑا تو کبھی نہ کبھی سنا تو ہوگا ہی آج ہم جانیں گے کہ اجنٹا کی گفہوں کے بیچ میں بنا یہ مندر وشو وکھیات کیوں ہے ساتھی ساتھ اس کے اتحاس کے بارے میں ہم جانیں گے میں روی کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گریوٹی آف ٹیلز میں کیلاس مندر اجنٹا کی گفہوں کے بیچ اہلورا گاؤں میں استدھت ہے جو کی مہراشت کے اورنگ آباد جلے میں ہے اہلورا کی چوتیس گفہیں ہیں جن میں کیلاس مندر سولوی گفہ میں بنا ہوا ہے یہ کیلاس مندر بھگوان سیب کو سمرپت ہے کہتے ہیں یہ مندر چمتکاری مندر ہے ساتھی ساتھ جب اس مندر کو دیکھتے ہیں تو یہ کسی چمتکار سے کم نہیں لگتا کیلاس مندر کا نرمان راشت کلونز کے راجہ کرشن نے سترہ سو چھپن سے سترہ سو تیہتر ایسوی کے دوران کروایا جب اس مندر کا دھن کیا گیا تو سوت کرتاوں نے بتایا یہ مندر سفید رنگ کا ہوا کرتا جو کی بلکل دیکھنے میں کیلاس پروت کی طرح لگتا اسی کارن اس کا نام کیلاس مندر رکھا گیا مندر کی ورطمان اوچائی نبھے فٹ اور اس کی بجن کی بات کریں تو چالیس ہزار ٹن اس کا بجن ہے جس کو سات ہزار مجدوروں نے بنا کر تیار کیا اس مندر کو آسمان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ویسے تو آپ کو دنیا بھر میں نہ جانے کتنے ہی پراشین ہندو مندر دیکھنے کو ملیں گے جو بڑے بڑے اسٹون سے بنائے گئے جہاں دیس ویدیسوں میں آج بھی کسی عمارت کو بنانے کے لیے صرف کانکریٹ اور آئرن کا یوز کیا جاتا ہے وہیں اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو صرف ایک پہاڑ کو تراز کر بنایا گیا جس کے بعد یہ دنیا کا اکلوتا مندر ہے جو پوری پہاڑی کو تراز کر بنایا کلاس مندر کے ساتھ ساتھ چونتیس گفاؤں کا نرمان ہاتھوں سے چھینی اور ہتوڑک کی سائتہ سے کیا گیا وہ بھی اس کال میں جب ٹیکنولوجی اتنی وکسٹ نہیں تھی مندر کے چاروں طرف بھن بھن پرکار کی مورتیاں بنائی گئی جس میں ایک نندی مہاراج کی مورتی اور دو ہاتھیوں کی مورتی اس کے پرانگڑ میں دیکھی جا سکتی ہیں اور تو اور اس مندر کے خمبے بھی پورے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے مندر کو بہو منجلہ بنایا گیا اور مندر میں گھومنے کے لیے جو پل اور سڑیاں بنائی گئی اسے بھی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ایک انمان کے انحسار چار لاکھ ٹن پتھر کو کاٹ کر اس مندر سے نکالا گیا آج کے حساب سے اگر روجانہ سات ہزار مجدوروں کے ساتھ اگر اتنا پتھر نکالا جائے تو یہ مندر ڈیڑھ سو سالوں میں بن کر تیار ہوا ہوگا پر مہج سترہ سال میں اس مندر کو بنا کر تیار کیا گیا پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس سمیں جب ٹیکنولوجی اتنی اڈوانس نہیں تھی تب اتنے بھاری بھاری پتھروں کو کیسے ہٹایا گیا ہوگا یہ سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا ہے اور پتھر ہٹانا جب اور بھی مکٹین ہو جاتا ہے جب پہاڑی کو اوپر سے نیچے کی طرف کاٹا گیا ہو کیونکہ اس مندر کا مکھے دروازہ اتنا بڑا نہیں ہے جہاں سے اتنا پتھر نکالا جا سکے یعنی اس سمیں ایسی کوئی ٹیکنولوجی رہی ہوگی جو بینا لیفٹ یا کرین کے اتنے بھاری پتھروں کو اٹھا کر نکال سکے اس سمیں کے لوگ بھویسے کے بارے میں سوچنے میں اتنے سکچھم تھے کہ پانی کی کمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بارٹر ریسٹوریشن سسٹم کو بھی بنایا گیا جو کی آج بھی کام کرتا ہے اور تو اور بیگیانکوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس مندر کے نیچے پورا سہر بسا ہوا ہے جس کا راستہ ایک سرنگ سے ہو کر جاتا ہے اس سے یہ پرمان ہوتا ہے کہ بھارتی سنسکرتی اور کلا کتنی انوکھی اور الگ تھی ہمارے اتحاس کو اکرانتاؤ دوارہ سمیں سمیں پر نشٹ کیا گیا جب اورنگ جیب نے بھارت میں مندروں کو توڑنے کا آدھیج دیا تب یہ مندر بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا پر یہ مندر اتنا مجبوط تھا کہ اورنگ جیب کے سینک اس مندر کو توڑنے میں ناکام رہے جس کے بعد اورنگ جیب کو بھی کیلاس مندر کے آگے جھکنا پڑا اور مندر توڑنے والے سینکوں کو باپس بلوا لیا گیا یہاں کے آس پاس رہنے والی لوگوں کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ یہ مندر مہج سات دن میں بن کر تیار ہوا یہاں کے لوگوں میں ایک کہانی پرچلی تھے ایک بار راشت کل کے راجہ کرشن کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت میں صدار نہ ہونے کے کارن ان کی رانی نے سیب بھگوان سے پراتھنا کی کہ جیسے ہی میرے پتی ٹھیک ہو جائیں گے میں ایک مندر کا نرمان کرواؤں گی اور جب تک مندر بن کر تیار نہیں ہو جائے گا تب تک بھوگی بھی رہوں گی تب ہی سے راجہ کی طبیعت میں صدار ہونے لگا پھر راجہ نے مندر بنوانے کا جمعہ لیا پر مندر بنانے والے کاریگروں نے ان سے زیادہ سمیں مانگا اور تب تک رانی کو بھوکا رہنا پڑتا راجہ چنتہ میں پڑ گئے تب ہی ایک کوکسہ نام کا سلکار آیا اور اس نے راجہ کو آسواسن دیا اور سات دنوں کا سمیں مانگا مندر کو سات دن میں بنا کر تیار بھی کر دیا گیا اور کہتے ہیں کہ اسی سلکار نے پہلی بار کسی پتھر کو اپر سے کٹ کر اس ٹیکنیک سے کلاس مندر کا نرمان کیا اور یہ ٹیکنیک آج بلکل ختم ہو چکی ہے ویسے دوستوں اس مندر کو بنانے کے پیچھے جو بھی کارن رہا ہو پر آج یہ مندر وشو دھروار ہے جو اپنی سانو سوقت کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوا ہے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اور ایسی ہی انفرمیٹیو جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں